مصیح میں سب کو سلام سلام پاکستان میں ہوں کم ازبان ساجہ غوری آپ دیکھیں پروگرم ساتھی ہاتھ بڑھانا ناظرین یہ میرا پروگرم ہماری کرشن کمیونٹی کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ضرورت افراد ہے جساں کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسے کام ہو جس میں فائنائنس کے ضرورت ہو تو وہ نہیں کر پتے تو ہم لوگ وہاں پر جا کر یہ پروگرم کرتے ہیں تاکہ ہماری کرشن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں یوہنہ آباد میں ایف بلوک تین نمبر گلی میں تو میرے ساتھ ایک مسیح خاندان ہے یہ ہماری مسیح بیٹی ہے جو کہ ماں باپ نہیں ہے اس کے اور بھائی ہے ساتھ جو اس کی کفالت کر رہا ہے اور آپ یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں گھر کی میرا کیانا میں دکھائے گا آپ کو یہ بھائی جتنا ہو سکتا یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی جوب اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس بچی نے اپنے شادی کے لیے کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع کی ہیں جو دعا ہونے کے برابر ہیں لیکن جب انہوں نے کال کی ہمارے ساتھ سسٹر سبا موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویٹس ہیں اور سماجی کاموں بھی کامشاہ میں جب فونچن کو کر لے تو ساتھ ہیلپ کرتی ہیں انہوں نے ہمیں کال کی ہمارا پروگرام دیکھ کر تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو میں تو پہلے بھائی سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو صورتحال شادی جو ہے وہ ہے دس دسمبر کو یوہن آباد ایف بلوگ میں تین نمبر گلی میں نیجے نمبر بھی لکھا ہوگا آپ نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں دسمبر کا مہینہ ہے اور ہم کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنے کمیونٹی کے لیے کرتے رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ بڑھائیں اور اس بچی کا بھی ساتھ دیں تاکہ یہ ہم بچی جو ہے شادی کر کے اپنے گھر جب جائے تو کچھ لے کے جائے اور یہ کہے کہ میرے مسیحی بہن بھائیوں نے میرے لیے کچھ کیا رہا ہے تو بھائی آپ ویسے کرتے ہیں کیا ہیں میں آس فائیگر کہا ہوں تو ابھی تک ویسے کتنے امام ٹپ کے پاس کٹھی ہوئی ہے جس کے لیے شادی کے لیے آپ نے دین وغیرہ رکھ لیے میں یہاں لے فیلنا ہوں تو کوئی نہیں تو شادی دس دسمبر کو ہے ہاں دی دس دسمبر تو کچھ ضرورت کس چیز کی ہے کھانے کی ضرورت ہے یا سامان کی ضرورت ہے کھانے دی ہے تو کتنا انتظام کر رہے ہیں براہت کا آپ پچاس بندوں کا ساٹھ بندوں گا ہو ہے تقریباً سو سو کے گریب ہاں جی انہوں نے اکھا ہے سو جی نہیں آپ کے بعد تو ہے کچھ نہیں تو کم اس کم کو بھی چاہیے تھا کہ چلیں یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ کے بھی ساتھ مہمان ڈال کے سو تقریباً ہو جائے گا ہاں جی ٹھیک ہے تو ہماری کمیونٹی کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کی ہیلپ ہونی چاہیے ہیلپ ہی ہے کہ جتنی کر سکتے اتنی سے ٹھیک ہے تو ہماری ساتھ پیاری بہنہ موجود ہے بیٹا نام کیا آپ کا سونیا کیا بول دوبارہ سونیا سونیا اچھا سونیا بہن آپ نے کچھ میں نے سنا تھا بھائی سے کہ آپ نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تو کچھ قریباً کتنے ہوں گے پچاس ہزار ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ بیٹی نے پچاس ہزار روپے جمع کیا ہوا ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو آج کے دن اگر کوئی شادی کرتے ہیں کسی بچے کی یا بیٹی کی تو کم از کم بھی آپ کو لاکھ سے اوپر کی ضرورت ہے صرف کھانے کیلئے تو میرا خیال ہے کہ بہنہ کے پاس صرف صرف پچاس ہزار روپے ہیں اس میں صرف کچھ بھی نہیں تو میرا خیال ہے کہ چائے کا سامان بھی اگر کر لیں تو وہ بھی بورا نہیں ہوگا تو بہنہ آپ صحیح قوم کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کس طرح کی ہلپ ہونے چاہیے آپ کی کھانے کیلئے یا کچھ سامان وغیرہ بھی چاہیے آپ کو سامان بھی بھی تو چاہیے تو کھانے کیلئے بھی ہلپ چاہیے تو ہمارے مسیح قوم کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ دل کھول کے آپ کی ہلپ ہو سکتا ہے جی یا سی کیونکہ ہماری پیاری بہن کا جو ہے نہ ماں باپ ہے وہ نہ ماں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ مل کر اس بہن کے اس سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کی آکے ہلپ کریں میں نیچے نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں دس دسمبر کو بہنے کی شادی ہے ابھی دن تو تھوڑے ہیں لیکن ہمیں ابھی پیدا چلا کیونکہ انہوں نے رابطہ بھی ہمیں ابھی کیا تو ہم نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں خدا کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرے گا کیونکہ خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بندے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہماری کرسچن کمیلٹی کی جتنے بھی لوگ ہیں دل کھوڑ گر پیاری بہنہ کا ساتھ دیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو محسوس نہ ہو کہ میرے ماں باب سر پہ نہیں ہے کیونکہ ماں باب جب سر پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی لیکن یہ پیاری بہنہ جو ہے ہم میں آپ میں اپنے ماں باب کو ڈھونٹی ہے کہ شاید یہ میرے ماں باب ہیں یہ نہیں ہلپ کریں گے میں سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو میں چاہوں گا کہ ہماری کرسچن کمیلٹی کے لوگ جو ہیں مل کر اس بچی کا ساتھ دیں اس بھائی کا ساتھ دیں اور کچھ نہ کچھ ہلپ ضرور کریں تاکہ کھانے میں یا دوسری کسی بھی اسامان میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر آ بھی سکتے ہیں اور جو سسٹر صاحبہ جو ہے مزد کھڑی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح ہم سے رابطہ کیا جی سسٹر بتائیے مسیح اس سے میں آپ سب کو اسلام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری سر کے ساتھ بات ہوئی مجھے پتا چلا کہ وہ خداون کی مدد سے خداپاپ نے ان کو اتنا سہبیہ حیثیت رکھا ہے کہ وہ اپنی لوگوں کی اپنی قوم کے لئے آگے بھر چڑھ کر خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں تو میری سرڈنلی ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک سسٹر ہے جو کہ میری گلی میں رہتی ہیں جن کے والد بھی نہیں ہے مدر بھی نہیں ہے تو کافی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ خود سے جو ہے شادی ایک چھوٹا فنکشن نہیں ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں سو دو سو روپے کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ لاکھوں ہزاروں میں بات ہوتی ہے تو میں نے بھائی کے ساتھ بات شیئر کی کہ بھائی اس طرح ایک سسٹر ہے ایک بیٹی ہے تو ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے تو بھائی نے بولا کہ سسٹر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ہماری پوری قوم اس کام کے لئے جو ہے وہ بھر چڑھ کے آگے حصہ لیتی ہے تو خدا ان کا شکر ہے کہ خدا باپ نے آج پوسیبل کیا بھائی آجائے اس فیملی کو ہم نے وزٹ کیا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اگر ہم سب مل کے اس بہین کو یہ فیلی نہ ہونے دیں گے کہ اس کی مدر نہیں ہے فادر نہیں ہے تو میرا خیال کہ یہ اس کے لئے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم سب بھائی ہیں وہ ایک باپ کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب بہین جو بزرگ ہیں وہ باپ ہی ہیں ان کے لئے جو میری بھڑی آنٹیاں ہیں ماں ہیں وہ سب ماں ہی ہیں تو جو ہم ینگسٹرز ہیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جن کو خدا نے اتنا سورس دیا کہ ہم جوب کرتے ہیں تو ہمیں بھڑچر کے حصہ لینا چاہیے تینکیو سو مچ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم اسی طرح ہی اپنے مسیح قوم کے ساتھ ہیں ہر پل نیشنل نیوز رامہ ہر قدم اپنی مسیح قوم کے ساتھ ہیں تو میں دوبارہ پھر سے کہوں گا کہ ہماری پیاری بہن کا ساتھ دیں اور بھڑچر کے حصہ دیں اس شادی میں تاکہ اس شادی اچھے طرح سے ہو سکے تو میرے اخشاءل ہے کہ ہم لوگ جب مل کر کسی نہ کسی کام کو سر انجام جنا چاہیں گے تو ہم ضرور کر سکیں گے پھر میلنگے نے ٹاپک کے ساتھ مجھے کہ ہمیں انتارے پر اجازہ دیجئے خدا حافظ